موسیقی آداب ناظرین میں محمد تجمل علی خان حضر آباد ایکسپریڈ نیوز میں آپ کا استعبار ہے آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں راجندہ نگر پولیس ٹیشن حدود میں آج پولیس کی جانب سے ٹرافک چارانات اور تفشیش کے دوران تقریباً پچیس سے زائد آٹو زبط کیے گئے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور ضروری کافظات کی عدم موجودگی وجہ بتائی گئی تمام آٹو ڈرائیورز کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے ایک گروپ میں اس بات کی اٹیلا ایک ریپورٹرز نے دی جس کے فوری بعد گروپ کے ذمہ دار ریپورٹرز نے سرکل سے بھی بات کی اور اس کے بعد حضر آباد کے ایم پی جناب اسدو دینو ویسی سے رابط پیدا کیا مرزا رحمت بیگ کو بھی راست ڈائریک کال کرتے ہوئے انہیں بھی اس بات کی اٹیلا دی گئی اور اس کے فوری بعد جناب اسدو دینو ویسی نے مرزا رحمت بیگ ایمیل سی کو ہدایت دی کہ فوری اس مستو جا کر سلجائیں اور اس پر مرزا رحمت بیگ نے راجی دنگر پی ایس پہنچ کر جناب سرکل صاحب سے بات کی اور اس مسائل کی پوری سنوائی کرتے ہوئے آٹو ڈریورز کو بھی اس بات کی ہدایت دی کہ وہ بغیر لائسنس کے گاڑیاں نہ چلائیں اور دستاویزات جو ضروری ہیں وہ تقریباً اپنے ساتھ رکھیں اور جو ضروری چالانات تھے وہ منیمم چالانات کرواتے ہوئے انہوں نے تقریباً تمام آٹو ڈریورز کے آٹو دلوائے اور انہیں راہا تو پہنچائی جس کے بعد تقریباً آٹو ڈریورز نے حضرواد ایم پی بیست سو دینو ویسی رحمت بیگ صاحب ملسی اور سوشل میڈیا کے ذمہ داران جنہوں نے اس میں اہم رول ادا کیا ان تمام کا شکریہ آدھا کیا اور اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا بھی شکریہ آدھا کیا جس کے ذریعے سے یہ نیوز کو بتایا گیا تھا اور گروپ کے اندر موجود ذمہ داروں نے آگے بڑھتے ہوئے ان تقریب آٹو والوں کی مدد کی اپنے رسل رسوخ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے اس سیاسی خواہدین تک اپنی رسائی کیے اور ان کے ذریعے سے ان تمام آٹو والوں کی غراحت پہنچائی تو بتانے کا مقصد یز نیوز کا یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذمہ داران جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں چوکنہ رہتے ہیں اور عوامی فلاحی خدمات میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں نہ کہ صرف میڈیا کا ہی رول کرتے ہیں اور میڈیا بعض اخت جہاں نیوزیں حکومت کے خلاف حکومت کی تائید میں بتائی جب بتاتے ہیں تو وہیں پر جو ہے عوامی فلاحی کاموں کے لیے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے خاص طور پر ذمہ داران آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ نیوز کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے چیف منشل صاحب نے دو رس خبل بتایا تھا کہ یوٹیوب میں یوٹیوبر کو انہیں ریپورٹرز کو نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے اس طرح کہ انہوں نے نماک کیے تھے لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز ہو یا سوشل میڈیا کے ریپورٹرز ہو وہ اپنی برابر چوتھے پیلر کی حیثیت رکھنے کا جو اپنا فریضہ ہے وہ برابر ادا کر رہے ہیں چاہے وہ نیوز حکومت کے تائید میں رہو یا حکومت کے خامیوں کو بتانا ہو تو وہیں پر عوامی مسائل کو بھی پیش کرتے ہیں تو عوام کے ساتھ ٹھائر کر ان کے مسائل ہر کرنے بھی سوشل میڈیا اور یوٹیوبز کے جہے ذمہ داران برابر چوکنہ اور چوبیز اور گھنٹے ہو ہمیشہ تیار